بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم جی ہمارا ساپویر ڈیویلپنٹ لائف سائیکل کے سیریز کا سیشن 3 ہے اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آورویو لیں گے کہ ہم مایکرو سرویس بیسٹ ساپویر ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں کہ کیسے مایکرو سرویسز کریئیٹ کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد انٹر فیسز کے اوپر اور ہم اس کو کیسے کال کر کے اپنے ساری پرسیسنگ ایونٹس ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سیریز کے اندر اب ہمارا جو تھرڈ سیشن ہے اس سیشن میں ہم بات کریں گے آتھ ٹو آتھنٹیکیشن کی کہ آپ کے پاس پہلے ہم ایک لوگ ان سسٹم بنائیں گے جو کہ ہم لوگوں نے ہی ایک سو ایک ڈیویلپ کیا ہے لوگ ان بیز یوزر منیجمنٹ سسٹم ڈیویلپ کیا ہے جس میں آپ کے پاس ایک سنگل سائن ان آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کو ہم آگے ڈیمو دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو انڈرسیننگ ہوگی کہ وہ کیسے آپ کا ورک کرے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور پلیٹ فارم ٹو لرن نیو سکلز ان کمپیوٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ہم نے پہلے سٹارٹ کیا پارٹ ون میں ہم نے دیٹا بیس کی ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کیا ہم نے دیٹا بیس کو ڈاؤنلوڈ کیا انسٹال کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک سیمپل دیٹا بیس کریئٹ کیا اور اس کے کچھ ٹیبلز ہم نے کریئٹ کیا اس کے بعد سیکنڈ فیز پہ ہم نے گٹھپ اکاؤنٹ کریئٹ کیا گٹ پیش اکاؤنٹ کریئٹ کیا پھر سپرین ٹول سوٹ میں ہم نے ایک ڈیمو اپلیکیشن لے کے رن کی اور پوست میں میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا یہ ہماری پچھری دو ویڈیوز میں یہ کام ہم نے کیا اب پارٹ 3 میں ہم آتھ ٹو لاغن اینڈ ٹوکن پوست میں ان کو کیسے ہم کام کریں گے تو بیسیکلی بہت سے سنگل سائن اپلیکیشن اب ڈیویلپ ہوتی ہیں اور کوئی بھی اپلیکیشن فرام ڈا سکریچ یوزر منیجمنٹ نہیں کریئٹ کرتے اور نہ ہی اس میں کوئی دوبارہ سے ڈیویلپ کی جاتے ہیں اوریڈی بیلٹ ان اپلیکیشن جو کہ جیسے گوگل کو یوز کے جاتا ہے لاغن اتھنٹیکیشن کے لیے سیم اسی طرح آپ فیس بک کو یوز کر سکتے ہیں گیٹھپ کو یوز کر سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ آپ کو اتھنٹیکیٹرز اویلیبل ہیں جن کو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اتھنٹیکیٹ کروا سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے جو ہم نے ڈیویلپ کیا ہے اپنا آتھ ٹو لاغن سسٹم ڈیویلپ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کیسے ہم اس کے اندر یوز کریں گے یہ آتھ ٹو بھی ہے آتھ ون بھی ہے اور بیسک اتھنٹیکیشن بھی ہے تو اس کے بعد ہم پوسٹ مین کے اوپر ٹوکن کیسے گرانٹ کریں گے کیسے ٹوکن لیں گے اور پھر اس ٹوکن کو ہم کس طرح کیسے یوز کریں گے اس کی ہم یہاں پر بات کریں گے تو یہ ہمارا آج کا سیشن ہے تو لاغن کریئٹ کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آرڑی یہ آپ کو پروائیٹ کیا ہے یہ لنک اس لنک کو آپ لے کے لاغن کے پیج پہ آ سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا سب سے پہلے ریجسٹر کریں گے ایک یوزر کریئٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ٹائٹل بتائیں گے اور یہ بیسکلی میری سکرین شوٹ ہے اس وجہ سے یہ سمال آ رہا ہے فور نیم سر نیم یوزر نیم اور یوز کیجئے گا آپ کو ہی سمال یعنی کہ اپنے لیٹرز یوز کیجئے گا ڈیجٹس یوز کیجئے گا ای میل آپ یہاں پہ پروائیٹ کریں گے اور اس کے بعد پاسفرڈ اور کنفرم پاسفرڈ اور دن یو کلک آن دا ریجسٹر سو میں نے آرڑی ایک اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے اور اس اکاؤنٹ کو میں یہاں پہ یوز کرتے ہیں ہم یوو جی یوو جی وان ٹو ٹری جی میں نے ایک لاؤنٹ کریئٹ کیا آگے اس کو اس کے اوپر آپ لاؤنٹ کر سکتے ہیں اب جب آپ کے پاس یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ لاؤنٹ ہو گیا سکسیسفلی آپ ایپ سٹور پہ موگ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ابھی اس لاؤنٹ کے اندر ایک ایپ تھی خوستل منجیمنٹ کی تو یہ اس لاؤنٹ کو اس ایپ کی ایکسس تھی تو یہ ایپ آگئی ہے یہاں پہ جتنے بھی یہ پولا ایپ سٹور ڈیویلپ کیا ہے ایپ سٹور ہے جس میں آپ نئی اپلیکیشنز ایڈ کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی کو آگے آپ انہانس کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایپ سٹور ہے اور اس کے علاوہ آپ جو یوز کر سکتے ہیں یو ایم ڈوٹ سی وی سٹیک ڈوٹ کام اس پہ آپ لاغ ان کریں گے یہ دو آپ کو اپلیکیشنز میں رائٹس آپ کو نظر آنے چاہیے رسٹریشن کرنے کے بعد لاغ ان کر کے آپ چیک کیجئے گا اور آپ کو ان ٹو اپلیکیشنز پہ ایکسس رائٹس ملنے چاہیے جیسے یو یو جی یہ بیسیکلی اتھنٹیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک کمپلیٹ یوزر منیجمنٹ سسٹم لی ہے آپ کو کمپلیٹ ساری یوزر کی پریویلیجیز اس کی اکسس رائٹس یہ ساری آپ کو یہاں پہ آپشنز اویلیبل ہوں گی جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں کمپلیٹ ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا جس میں آپ کو اس کا پورا یوز بتاؤں گا کیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں کیسے آپ اس کے اندر سارے اپنی پریویلیجیز کٹیگریز کیسے کریں گے پریویلیجیز کیسے بنائیں گے پھر رولز کریں گے پھر اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن میں یوزرز ایڈ کریں گے یوزرز کو آپ رولز میں ایڈ کریں گے اس طرح کی lot of options ہیں جن کو آپ اس میں explore کریں گے اور اپنی اپلیکیشن کو ہم یہاں پہ پورا apply کریں گے تو اس کو ہزرز کرتا ہوں انٹرنیٹ کی مجھا سشا ہے جس جب تک لوڈ ہوتا ہے تو اتنی دیر تک کھم تمہارا ساتھ اس کو ویڈ کر آتے ہیں تو اب آپ پوسٹ منٹ پہ اس کو کیسے کریں گے یہاں پہ پوسٹ منٹ پہ آپ ٹیپ کلک کریں یہاں پہ آپ اس کو بیک اینڈ پہ کس طرح سے کریں گے یعنی کہ اس اتھانٹیکشن سسٹم کو ہم نے اپنی اپیائیس کیسے کرے گا وہ میں یہاں پہ explain کرنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اپنی اپیائیس کے اندر کیسے امید کریں گے جیسے میں جو لاسٹ ایکزیمپل آپ کو دیا تھا یہاں پہ میں اتھرائیزیشن میں یوز کیا تھا ہیڈر میں اتھرائیزیشن اور یہ ٹوکن میں نے بلینک دے دیا کیونکہ اس اپیائی کی اوپر ابھی ٹوکن چیک کی کوئی condition نہیں تھی تو یہ رن ہو گیا لیکن جب ہم اس کو use کریں گے تو پھر ایک complete auth system آپ کا run ہوگا اور وہ ایک genuine ٹوکن لے کے آئے گا پھر اس ٹوکن کو ری چک کرے گا کہ یہ واقعی ہی ایک authenticated user ہے کہ نہیں ہے تو اس کے اقارڈنگ لی آپ کی اپی اس کو secure کرے گا جیسے ابھی میں نے یہاں پہ اس اپی کو کال کیا تھا رن کیا تھا اور جس نے اس کو جب بھی آپ اپنے پروجیٹ کو رن کریں گے تو آپ کو میمرایز کرنا بڑے گا آپ اپنے my اس کو سٹارٹ کریں گے یہ آپ کا سرور مست سٹارٹ بیفور گوئنگ ٹو سٹارٹ ڈیو 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 پرک تو اس نے ڈیٹا بیس ڈیو 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 دیکھا یہاں پہ کنیکشن ہو گیا اسٹیبلش اور اس کو رنگ کر دیا تو یہاں پہ اب میں اس کو رنگ کر رہا ہوں تو یہ مجھے ریزلٹس دے رہے کیونکہ میں اس کو کہیں سے اتھنٹی کیٹ نہیں کروا رہا اب میں اس کو سکیور کرتا ہوں پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یوزر منیجمنٹ تھا تو یہ آپ کے پاس پرمیلیجیس کٹیگریز آ جائیں گی ابھی میرے پاس ایک اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر میں میں نے یہ ہوتل منیجمنٹ کے نام کی پرمیلیجیس کٹیگری کری اپلیکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہوتل منیجمنٹ جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے اور ایک منیجمنٹ کے اگر آپ کے پاس اکسیس رائٹس ہیں جن اپلیکیشن کے آپ کے پاس اکسیس رائٹس ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر لسٹ میں نظر آ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ باقی ویب سرویس ہیں ساری یہ ویب سرویس ہیں ان کے اندر آپ کچھ بھی ایڈ کریں گے تو اس کا کوئی ایڈ نہیں پھر یہاں پہ پر پر ایڈ کریں گے اسی اپلیکیشن کے اندر جیسے یہاں پہ خوستل منیجمنٹ کی ہیں اور آپ اس کے بعد اس کی پریویجیز یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آرڈر اور اس حساب سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ایک ڈیمو سٹیشن دوں گا یہ یوزرز ہیں یہ پہ آپ اس رول کے اندر کون سے یوزرز ہیں اور اس رول کے پاس کون فیس ہوتا ہے تو آپ let me know اور اس کو ہم پہ سوٹ آٹ کر لیں سو اب آج جتے ہیں ہم ٹوکن سائٹ پہ تو ٹوکن سائٹ کے اندر یہ پہ پوسٹ کی اپی ہے اور یہ ایک اپی پات اڈریس ہے جو آپ کو ٹوکن لے کے دیتا اس کو میں یہ پہ کوپی کیا اور کوپی کر کے میں یہاں پہ اس کو یہاں سے میں چینج کیا پوسٹ اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہاں پہ یوزر نیم ہے تو جو آپ نے یہاں پہ یوزر کریئیٹ کیا تھا اس یوزر کو آپ یہاں پہ دیں گے جیسے میرے کیس میں یو جی تھا اور پاسورڈ اس کا میں نے یو جی وان ٹھیک ہے تو آپ اپنا یوزر نیم یہاں پہ دیں گے اور یہاں پہ 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 پاسورڈ دیں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے نیچے آپ کے سامنے یہ یوزر منیجمنٹ آرہا ٹائپ آپ چوز کریں گے بیسک آرہ اور یہاں پہ یوزر نیم آپ یہ دیں گے یوزر منیجمنٹ اس میں جی ای میسنگ ہے تو وہ نہیں ہوگا سیکرٹ اب آپ اس کو سنڈ کریں تو نیچے آپ کو ایک ٹوکن جنریٹ ہو گے آگیا ہے اب اس ٹوکن کو ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ اس ان ویریابل کی بیس پہ ہم دوبارہ بار بار یوز کر سکیں اس ویلیو کو تو یہاں پہ آپ انوارمنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایڈیٹ ہے میرے کیس میں شاید ایڈ ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح ایک ٹوکن کا میں سٹور کروا دیتا ہوں پھر یہاں پہ جب میں اس کو دوں گا تو بیریئر کے بعد سپیس ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ویلیو میں ٹوکن کی یہاں پہ دیتا تو میں جتنے بھی ٹیبز اوپن کروں گا تو مجھے ایک ہی دفعہ ویریابل کی ویلیو سٹور کروانی پڑے گی اور اس کو میں ری یوز کر سکتا ہوں ٹھیک تو اب بھی تو اس کا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی انسیکیور تھی اب میں تھوڑا سا اس کو سیکیور کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کی کی بیہیو کرے گا تو اس کے لیے میں آپ کی اس پروجیٹ کو ایک اس کے اندر جو ہم بنا رہے تھے اس کا میں ایک سیمپل کوڈ پہلے کہیں سے پک کر لوں اس کوڈ کو پھر میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ وہ کوڈ بیسیکلی کس طرح سے ورک کرتا ہے یہاں پہ ایکشلی شورٹ ورجن منایا تھا جس تیس جی ایک شورٹ ورجن تھا اور میں وہاں پہ ابھی اس کو سیمپل لے رہا ہوں جو ہماری آرڈی وہاں پہ چل رہی تھی اور میں اس کو پھر explain کرتا ہوں یہ کو بیسیکلی کیا ہے یہ تھا اور یہاں میں مار پاس اپی ای تھی کنٹرولر میں دوک اپ کی اس لک اپ کے اندر یہ اترائیزیشن ٹھائٹ ٹوکن آرہا تھا یہاں پہ کوئی بھی اس کی ویریفیکیشن نہیں تھی تو اب یہ چیز کچھ آپ کو سمجھ جائے گی آرڈر ڈی لیکن یہ نہیں ہے ہمارے کیس میں یہ لک اپ ہے تو ہم یہاں پہ لک اپ لک اپ 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 میں آث اپ 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 لک اپ is اگ اور ڈیٹا بیس ٹیبل آئی ڈی اور وہ چلا جائے گا تو یہ ایک سیمپل کورڈ ہے تھوڑا سمجھ آپ کو اس کو ایکسپین کر دیتا ہوں یہ کر کیا رہا ہے ورکسٹیشن کا میرے ویریابل اوپر لے لیے تو اس لیے مجھے یہاں پہ اس ورکسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اور ایک آپ کا یہ رسپونس ریٹرن کیا کر رہے ہیں یہ رسپونس ریٹرن انٹیٹی کر رہے تو اس کی ریٹرن ٹائپ میں انٹیٹی بنا دیں تو وہ ایرر آپ کا نہیں آئے گا اور اسی طرح وہ نیچے بھی اس کو لے رہے تھوڑی سی چینج ہے اور یہ چینج میں کر رہا ہے اس سپنگ میں آپ کو کر کے دے دوں گا یہ والی چینج جو ہے یہ بیسکری ہم کر کیا رہے ہیں کہیں سے ٹوکن ہمارے پاس آیا اس ٹوکن کو ہم سیکیور کرتے ہیں اینیوی یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے تو ہم ایک اپنی ایپی ایپ جو ڈیولپ کریں گے اس کے اندر اس کو کرتے ہیں اس چیز پر اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں اس پورے پروسس کو میں نے انڈو کر لی ہے اس مور کمپلیکیٹشن تھوڑی ہو رہی تھی تو میں اس کو پہلے سے ہی کر کے یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو ابھی یہاں پہ آپ کا جو لرننگ پروسس تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹوکن جنریٹ کریں گے اور ٹوکن کیسے جنریٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ یہ یوز کیا ہے آپ گوگل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گوگل کے اندر پھر آپ کو اپنی ایک اپلیکیشن بنا کر ریجسٹر کرنی پڑے گی اور وہاں سے پھر آپ ٹوکن لیں گے اور وہ ٹوکن آپ اپنی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کریں گے تو ایڈ تیس ٹیج ہم اپنا ایک اور سسٹم پڑا یوز کر رہے ہیں اور یوز جو گوگل جو ہے وہ صرف آپ کو کھنٹی کیشن دے گا یہ آپ کو ساتھ اکسس رائٹس اور وہ ساری ڈیٹیل ساتھ پروائیڈ کرے گا تو جیسے ہمارے پاس یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ یوزرز ہیں ٹھیک ہیں تو کیسے یہ رن ہوتے ہیں کیا چلتے ہیں تو اس کو پورا آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ایڈیو میں پھر میں آپ کو جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں پھر آپ کو مور ڈیٹیل ایکسپلین کروں گا کہ آپ اپنی اپی ایس کیسے کریئٹ کرتے ہیں تو آپ بیفور موونگ فردر آپ اپنے وہاں پہ لوگن کریئٹ کر لیں اور ٹوکن جنریٹ کر کے اپنے پاس دیکھ لیں کہ آپ پاس ٹوکن جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ ورکیبل ہے یہ ساری چیزیں آپ کر لیجئے گا کیونکہ نیکس ٹیج کے اوپر ہم جو نیکسٹ اپ پہ جا رہے ہیں اس میں ہم اپنی اپی ای کو پہلے سے ہی سیکیور کریں گے اور وہ کیا کرے گا جب بھی اپی ای کال ہوگی تو وہ جہاں سے آپ نے ٹوکن جنریٹ کروایا تھا وہاں پہ وہ ٹوکن کو چیک کرے گا تو اگر میں چیک کا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اکسپلین کر دوں کہ چیک وہ کیسے کرے گا تو یہاں پہ آپ اس ہی کو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک نیا ٹیب اوپن کرتے ہیں یہ اس کا پاتھ ہے اور اس کا کمپلیٹ آپ کا چیک ٹوکن کا پروسس ہے وہ جو میں نے ٹوکن ایشو کروایا تھا وہ میں نے ایک ویریبل میں سٹور کروایا تھا تو وہ ویریبل کی ویلیو ہیں یہاں پہ دے دیکھا ہوں اس میں کچھ ہم یہ مسین کر رہے ہیں آئیتن یہاں پہ ہم آت مسین کر رہے ہیں تو اے یو ڈی ایچ آتھ تو یہ ٹوکن ایکشوال ٹوکن آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ٹوکن اگزیکٹلی صحیح میں نے ایشو دیا ہے اب اگر آپ یہاں پہ کوئی اور ویلیو دیں گے ٹوکن ہے ٹوکن کیے ٹوکن ویلیو ٹوکن چک کرے گا اس اپ ایک وی کے اندر تو آپ کے پاس جو نیکسٹ آپ کے پاس آئے گا وہ ٹوکن چیک ایسے اس طرح سے ہوگا اور میں اس کو فردر آپ کو کیسے ہم کوڈ کے اندر اکسپلین کرنے ۔ وہ آپ کو اس کے اندر میں اکھ س病یان کرنا ہوں۔ THANK YOU SO MUCH , IF YOU HAVE ANY QUESTIONS、 JUST WRITE DOWN IN THE COMMENTS , OR YOU CAN SEND ME będziemy THE E-MAIL OR TEXT ME . I WILL DEFINITELY RESPOND YOU ۔ OK THANK YOU TAKE CARE, Allah�حافظ موسیقی